الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اصول مناظرہ کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ دس باتوں کا پڑھنا سمجھنا اچھی طرح محفوظ کرنا ضروری ہے نمبر ایک تعریف علم مناظرہ نمبر دو موضوع علم مناظرہ نمبر تین غرض علم مناظرہ نمبر چار مناظرہ نمبر پانچ طریقہ مناظرہ نمبر چھے ثبوت مناظرہ نمبر سات حکم مناظرہ نمبر آٹھ آداب مناظرہ نمبر نو متعلقات مناظرہ نمبر دست اہمیت و حصیت مناظرہ گزشتہ کل کے درس میں ہم نے چار عنوانات پر گفتگو بحمدللہ تعالی مکمل کر لی تھی نمبر ایک تعریف علم مناظرہ نمبر دو موضوع علم مناظرہ نمبر تین غرض علم مناظرہ اور نمبر چار مناظرہ آج ہم آگے بات چلائیں گے نمبر پانچ طریقہ مناظرہ مناظرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے ایک شخص مدعی ہوگا ایک شخص مدعا علیہ ہوگا مدعی کا معنی ایک شخص دعویٰ کرے گا اپنا موقف پیش کرے گا اپنا عقیدہ پیش کرے گا اپنا مسئلہ پیش کرے گا اور دوسرا شخص اس کا انکار کرے گا اس کو مدعا علیہ کہتے ہیں مدعی کو معلل بھی کہتے ہیں مجیب بھی کہتے ہیں معلل کا معنی علت بیان کرنے والا دلیل دینے والا وجہ بتانے والا مجیب اپنی بات کو ثابت کرنے والا جواب دینے والا اور مدعا علیہ جو فریقہ مخالف ہے اس کو منکر بھی کہتے ہیں سائل بھی کہتے ہیں نافی بھی کہتے ہیں منکر کیونکہ وہ مدعی کے دعوے کا انکار کرتا ہے سائل وہ سوال کرتا ہے دلیل پوچھتا ہے نافی وہ نفی کرتا ہے آپ کے دعوے کی تو طریقہ مناظرہ میں دو چیزیں بنیادی ہیں ایک شخص مدعی ہوگا ایک مدعا علیہ ہوگا ایک شخص دعوے کرے گا دوسرا اس کا انکار کرے گا جس طرح دنیا کی کسی عدالت میں کسی کوٹ میں جب بھی کیس پیش ہوتا ہے تو اس میں فریقین ہوتے ہیں دو فریق ہوتے ہیں ایک فریق وہ ہوتا ہے جو اپنا دعوے کرتا ہے یہ مکان میرا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی غلط بات کہتا ہے مکان تو اس کا نہیں ہے کوئی شخص دعوے کرتا ہے کہ جی میرا بچہ تھا فلان اس کو مار دیا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے تو نہیں مارا کوئی دعوے کرتا ہے جی فلان شخص نے میرے مال کی چوری کر لے کہتا ہے جی میں نے تو چوری نہیں کی تو جس طرح دنیا کی عدالت اور کوٹ میں دو فریق پیش ہوتے ہیں اسی طرح مناظرہ میں دو فریق آمنے سامنے آتے ہیں ایک دعوے کرتا ہے دوسرا اس کے دعوے کا انکار کرتا ہے تو یہاں ایک شخص ہے مدعی اور ایک مدعال ہے مدعی کی تعریف کیا ہے ہم اسطلاحات میں مناظرے کی زبان میں مدعی کی تعریف کیا کریں گے من نسب نفسہ لإثبات الحکم بالدلیل اب التنبیح مدعی وہ ہے جو اپنے دعوے کو دلیل یا تنبیح کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری لے یہ ہے مدعی اور جو دوسرا فریق ہے سائل منکر من نسب نفسہ لنفی الحکم وہ شخص جو مدعی کے دعوے کو توڑنے کی ذمہ داری قبول کے یعنی وہ اس بات کا اقرار کرے کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانتا ایک مدعی ہے اور ایک مدعال ہے مدعی جو دعوے کو دلیل یا تنبیح کے ساتھ ثابت کرنے کی ذمہ داری لے اور مدعال ہے جو شخص دعوے کو توڑنے کی ذمہ داری لے جس کے جو انکار کرے جو قائل نہ ہو یہ مدعال ہے تو دو شخص ہوں گے اب یہاں چند ایک باتیں اچھی طرح سمجھ لیں ہم نے جب مدعی کی تعریف کی ہے تو ہم نے کا مدعی وہ ہے من نسب نفسہ لإثبات الحکم بِالدلیلِ اوِالتنبیح کہ مدعی وہ ہے جو اپنے دعوے کو دلیل سے یا تنبیح سے ثابت کرے یہ دلیل کیا ہے یہ تنبیح کیا ہے اس کو بھی سمجھیں دلیل کی عام طور پر دو تعریفیں کی جاتی ہیں دلیل کی ایک تعریف المرکب من القضیتین لتعدی الى مجہول نظری منطق والے دلیل کی تعریف یہ کرتے ہیں نامعلوم چیز کو حاصل کرنے کے لئے دو معلوم جملوں سے بنے ہوئے کلام کو دلیل کہتے ہیں نامعلوم چیز کو حاصل کرنے کے لئے دو معلوم جملوں سے بنے ہوئے کلام کو دلیل کہتے ہیں نامعلوم چیز کو حاصل کرنا اسے کہتے ہیں تاریخ میں مجہول نظری ان ایک ایسی چیز جو خود بخود حاصل نہ ہو بلکہ اس کو حاصل کرنے کے لئے غور و فکر کرنا پڑے کچھ مقدمات ملانے پڑے دائیں بائیں کی چیزیں کٹھی کرنی پڑے تو پھر بات ثابت ہو مثلا ہمارا ایک موقف ہے کہ عالم حادث ہے العالم حادث یہ جہان جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ سے نہیں ہمیشہ نہیں رہے گا حادث ہمیشہ سے ہو اسے کہہ دے قدیم اور ہمیشہ ہی رہے واجب الوجود کسی نے اس کو بنایا نہ ہو وہ ذات صرف اللہ کی ہے اللہ قدیم بھی ہے اللہ واجب الوجود بھی ہے اللہ تعالی عزلی بھی ہے اللہ تعالی عبدی بھی ہے اس کے علاوہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی چیز قدیم ہے کہ ہمیشہ سے ہو نہ کہ واجب الوجود ہے کہ خود بخود ہو اور نہ ہی کوئی چیز ازلی اور عبدی ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ العالم حادث یہ عالم پیدا ہوا ہے پہلے سے نہیں تھا دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے العالم متغیر اس عالم میں تبدیلی آتی ہیں کل ہے تو آج ہے آج ہے تو پرسو ہے صبح ہے تو شام ہے شام ہے تو صبح ہے اس میں سال ہیں اس میں مہینے ہیں اس میں ہفتے ہیں اس میں دن ہیں اس میں گھنٹے ہیں اس میں منٹ ہیں اس میں سیکنڈ ہے تبدیلی آ رہی ہیں یہ گزر رہا ہے چل رہا ہے حالات آ رہے ہیں کیفیات آ رہی ہیں متغیر ہے کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے کبھی کوئی موسم ہے کبھی کوئی موسم ہے کبھی اس میں کوئی مر رہا ہے کبھی اس میں جی رہا ہے کبھی ہوا چل رہی ہے کبھی تغیر ہی تغیر یہ عالم متغیر ہے وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ اور جس چیز میں تغیر ہو اس کا معنی وہ ہمیشہ سے نہیں ہے تبدیلیں آ رہی ہیں کبھی ایک تبدیلی کبھی دوسری کبھی ایک حالت کبھی تیسری تو حالات کا تبدیل ہونا کفیت کا تبدیل ہونا نئی سے نئی کفیت کا آنا اس کا معنی ہے کہ ہمیشہ سے نہیں ہے تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں العالم متغیر عالم میں تغیر آتا ہے وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ اور ہر چیز میں تغیر ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی نتیجہ کیا نکلے گا فَالْعَالَمُ وَحَادِثٌ یہ عالم بھی حادث ہے ہمیشہ سے نہیں ہے اس میں تبدیلیں آ رہی ہیں دلیل کی دوسری طریق مَا يَلْزَمُ مِنَا لِعِلْمِ بِهِلْعِلْمُ بِشَيْئِئِنْ آخَر مَا يَلْزَمُ مِنَا لِعِلْمِ بِهِلْعِلْمُ بِشَيْئِئِنْ آخَر دلیل وہ چیز ہے جس کے علم سے دوسری چیز کا علم از خود ہو جائے جب آپ ایک چیز کو مان لیں تو دوسری چیز آپ کو ماننی پڑے ایک چیز کو مان لیں تو دوسری چیز ماننی پڑے یہ ایک چیز جس کے ماننے سے دوسری چیز کا ماننا ضروری ہے اس ایک چیز کو دلیل کہتے ہیں اس ایک چیز کو دلیل کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں دلیل کیا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے دلیل کیا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں دلیل کیا ہے قرآن کریم یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے بندے پر نازل ہوتا ہے حضور کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں کیوں دلیل یہ ہے کہ مرشی اللہ بات کرتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اب اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ ثابت کرو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس جیسا تم کلام لے آؤ تو جب آپ نے یہ بات مان لی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام حضور کے علاوہ کسی اور سے نہیں ملا تو یہ بات ماننی پڑے گی جو حضور فرمارے ہیں کہ میں ہی اللہ کا نبی ہوں وہ مجھ ہی سے بات کرتے ہیں مجھ ہی پر وحی آتی ہے تو آپ ٹھیک فرمارے ہیں تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام مان لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا پڑے گا اسے کہتے ہیں دلیل تو کلام اللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت پر دلیل ہے اور یہ قیامت تک کے لئے رہنے والی ہے اور علمی دلیل ہے اور اس کا چیلنج ہے کہ کوئی اس دلیل کو توڑ کر دکھائے آج تک اس دلیل کو کوئی توڑ نہیں سکا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کوئی اس دلیل کو نہیں توڑ سکے گا ما یلزم من العلم بی العلم بشیئن آخر تو دلیل کا دوسرا معنی کہ جس کو ماننے تو دوسری چیز کو ماننا پڑے میں نے مثال دی جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے تو جب قرآن کو اللہ کا کلام مانا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا پڑے گا کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم نے بات کی تھی کہ مدعی وہ ہے جو اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرے یا تنبی سے یہ تنبی کیا ہے تنبی کا مطلب ہوتا ہے کہ مدعی ایک دعوی کرتا ہے اور اس دعوی میں کچھ خفا ہوتا ہے اس دعوی میں کوئی ابہام ہوتا ہے تو مدعی اس ابہام اور خفا کو جس وضاحت سے دور کرتا ہے اس وضاحت کو تنبی کہتے ہیں ایک دعوی کیا ہے اس دعوی کو دلیل سے ثابت کیا لیکن اس دعوی میں اس دعوی پر کچھ اشکالات آئے ابہام کی وجہ سے خفا کی وجہ سے تو جس وضاحت سے اس نے اس خفا اور ابہام کو دور کیا اس وضاحت کا نام تنبی ہے مثلا میں ایک بات ارز کرتا ہوں ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ دعوی ہے انبیاء علیہ السلام زمینی قبور مبارکہ میں بتعلق روح دنیوی اچزاد متحرہ کے ساتھ زندہ ہیں پورا دعوی سننی یا کریں کبھی الجن نہیں رہے گی انبیاء علیہ السلام زمینی قبور مبارکہ میں بتعلق روح دنیاوی اچزاد متحرہ کے ساتھ زندہ ہیں یعنی نبی کا دنیا والا جزد اتھار تعلق روح کے ساتھ زمینی قبر مبارک میں زندہ ہے دلیل الانبیاء احیاء فی قبور موسلون یہ ایک دلیل ہے یہ نہیں کہ یہی دلیل ہے جس پر ایک دلیل یہ حدیث پاک ہے اب وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو قبور مبارکہ میں زندہ نہیں مانتے وہ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں اعتراض کیا ہے اب دیکھو بظاہر اعتراض کتنا پختہ ہے بظاہر شبہ کتنا عجیب ہے کہا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے دنیا میں اور آپ کہتے ہیں اب بھی زندہ ہیں تو زندہ کو کوئی شخص دفن نہیں کرتا دنیا میں آپ کوئی ایسا بیٹا بتاؤ جو اپنے زندہ باپ کو قبر میں دفن کرتے مشرقین مکہ جب اپنی بیٹیوں کو قبر میں دفن کرتے تو قرآن کیا کہتا ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ اس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا تھا وہ قتل کیا تھا وہ زندہ کو درگور کر دیتے تو زندہ بچی کو درگور کرنا ظلم ہے کوئی بیٹا باپ کو زندہ کو دفن نہیں کرتا زندہ ماں کو دفن نہیں کرتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عن مجمعین نے زندہ نبی کو کیسے دفن کر دیا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور زندہ ہیں وہ دفن کر دیا کیوں یہ ان کا ایک شبہ ہے اب وہ شبہ کو ہم دور کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وضاحت سمجھیں اس دنیا میں نبی پر موت آتی ہے اور اس دنیا کے بعد اگلی دنیا اس جہان کے بعد اگلا جہان عالم برزخ اس میں نبی کو حیات ملتی ہے تو صحابہ اکرام نے دفن کیا ہے عالم دنیا میں عالم دنیا میں آپ پر موت آگئی ہے اب آپ کو زندگی ملی ہے عالم برزخ میں تو دفن اور جہان میں کیا ہے اور زندگی اور جہان میں ملی ہے تو زندہ پیغمبر کو دفن نہیں کیا اس پیغمبر کو دفن کیا کہ جس پر موت آئی ہے اس کے بعد اللہ نے حیات اتا فرما دی ہے اپنے مقام پر جب سواب و ذاب قبر کی بات سائے گی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سائے گی وہاں پھر برزخ کو سمجھائیں گے تو الجنے ختم ہو جائیں گی دیکھیں برزخ بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے نمبر ایک سجین سے لے کر علیین تک کا مکان ہو نمبر دو موت سے لے کر حشر تک کا زمان ہو جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ سجین سے لے کر علیین تک کا مکان یہ تو ہم سب کو ملا ہوا ہے سات زمین سے نیچے جگہ کا نام ہے سجین اور سات آسمانوں کے اوپر جنت کے اوپر جگہ کا نام ہے علیین تو ہم سب سجین اور علیین کے درمیان ہیں جو شخص موت آتی ہے جس کو وہ بھی اسی دنی اسی سجین اور علیین کے درمیان مکان اسی زمین پر ہے نا جو بندہ فوت وہ اسی زمین پر ہے اس کو دفن کیا تو اس کی قبر اسی زمین پر ہے نا ہم چار فٹ اوپر ہیں وہ چار فٹ نیچے ہے اب جہاں پر ہم بیٹھے ہیں ہم مکان کے اندر ہیں اس مکان کے نیچے اگر بیسمنٹ ہے تو دیکھیں بس اگر بیسمنٹ قبر سے بھی نیچے ہوتا ہے تو قبر نیچے ہے ہر میت اوپر ہے تو لوگ کہیں گے یہ برزخ میں میت کیسے وہ تو اوپر ہے ہم نے کہا برزخ کا معنی سمجھیں سجین سے لے کر علیین تک مکان یہ میت کے پاس بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے فرق کیا ہے ابھی ہمیں موت کے بعد والا زمانہ نہیں ملا اور میت کو موت کے بعد کا زمانہ بھی مل گیا ہے تو برزخ کہتے ہیں کہ سجین سے لے کر علیین تک مکان بھی ہو اور موت سے لے کر حشد تک کا زمان بھی ہو مرنے والے اسی زمین پر ہوتے ہیں لیکن ان کا زمانہ یہاں کی بجائے موت کے بعد کا شروع جاتا ہے اور ہمارا زمانہ ابھی یہ ہے موت کے بعد کا نہیں ہے تو زمان بھی ہو موت سے لے کر حشر تک اور مکان بھی ہو سجین سے لے کر علیین تک یہ ہے برزخ اس لیے ہم بھی اسی زمین پر ہیں میت بھی اسی زمین پر ہے لیکن ہم عالم دنیا میں ہیں اور وہ عالم برزخ میں ہے عالم برزخ کے لیے سجین سے لے کر علین تک مکان بھی چاہیے نمبر دو موت سے لے کر حشبتہ کا زمان بھی چاہیے ہمیں مکان تو ملے ہم اور اموات کا مکان ایک ہے لیکن ہم اور اموات کا زمان ایک نہیں ہے اس لئے ہمارا عالم اور ہے اور اموات کا عالم اور ہے یہ بات اچھی طرح سمجھیں عموماً الجنے پیش آتی ہیں بات نہ سمجھنے کے وجہ سے میں اس وقت مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات نہیں کر رہا سواب و ذاب قبر پر بات نہیں کر رہا علم برزخ کو سمجھانے کی بات نہیں کر رہا یہ تو میں نے وضاحت کی ہے کہ تنبی کی سے کہتے ہیں کہ دعویٰ پر جو خفا یا ابحام ہو اس خفا یا ابحام کو جس وضاحت سے دور کریں اس وضاحت کا نام تنبی ہے تو پہلے ہم نے اپنے دعویٰوں اس بات کے لئے ایک دلیل پیش کی الانبیاء احیاء فی قبور میسلون نمبر دو اب اس پر اشکال ہوا تو ہم نے ابحام اور خفا جس وضاحت سے دور کیا اس وضاحت کا نام ہے تنبی تو مدعی وہ ہوتا ہے جو دلیل سے بات کو ثابت کرے یا تنبی سے بات کو ثابت کرے تو جب دعویٰ کو دلیل سے ثابت کر دیا پھر اس پر خفا گیا اس خفا کو دور تنبی سے کر دیا یہ مدعی کا کام ہے کبھی دلیل پیش کرنا اور کبھی تنبیہ کو پیش کرنا اس بات کو اچھی طرح سمجھیں یہاں ایک بات کافی لمبی ہے لیکن اس کو میں سمجھاتا ہوں اللہ کرے وہ بات میں سمجھا سکر آپ کو سمجھا جائیں دیکھیں ایک ہوتی ہے دلیل ایک ہوتی ہے دلیل خاص دعوے کے لیے دلیل چاہیے دلیل خاص نہیں چاہیے ہمارے ہاں جو باطل ہیں اور اہل باطل ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ دلیل پیش کریں گے وہ دلیل نہیں وہ دلیل خاص کا مطالبہ کریں گے دلیل نہیں دلیل خاص کا مطالبہ پیش کریں گے آپ نے کوئی عقیدہ اور کوئی مسئلہ پیش کرنا ہے تو باطل کہیں گے نہیں ہمیں آپ دلیل پیش کرو اور پیش بھی قرآن سے کرو اب یہ دلیل نہیں مانگی جا رہی دلیل خاص مانگی جا رہی ہے ہمیں آپ ثابت کرو اور ثابت بھی حدیث سے پیش کرو اور حدیث بھی بخاری کیوں نہیں چاہیے یہ دلیل خاص مانگی جا رہی ہے ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتی ہے دلیل خاص دعوے پر دلیل چاہیے ہوتی ہے دلیل خاص نہیں چاہیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں اہلِ باطل کی ترتیب یہ ہے کہ وہ دلیل نہیں دلیل خاص مانگیں گے ہمارے ہاں عموماً جو لوگ منکر تقلید ہیں وہ مطالبہ دلیل میں ابو جال اینڈ کمپنی کی تقلید شروع کر دیتے ہیں ابو جال اینڈ کمپنی مشرقین مکہ کی عادت کیا تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا تو اعلانِ نبوت پر آپ نے دلیل پیش کی تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں اعلانِ نبوت پر دلیل مرزا چاہیے لیکن مرزا بھی کون سا فلان مرزا چاہیے بھئی جب ایک پیغمبر نے دعوی نبوت کیا ہے تو دعوی نبوت پر دلیل پیش کریں گے نا نہیں 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 ہمیں دلیل بھی چاہیے اور فلان چاہیے یہ ہمیشہ سے مشرقین کا طرز ہے اور جب آپ کسی مسئلے پر دلیل پیش کریں گے وہ کہیں گے نہیں دلیل چاہیے لیکن دلیل بھی فلان چاہیے تو ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتی ہے دلیل خاص تو دعوی پر دلیل پیش مانگی جاتی ہے دلیل خاص نہیں مانگی جاتی اب دیکھو جب کسی شخص کا دعوی ہو اپنے دعوی پر دلیل خاص کا تو بات الگ ہے اور جب دعوی ہو دلیل کا تو پھر بات الگ ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلائل چار ہیں نمبر ایک قرآن نمبر دو سنت نمبر تیری جماعی امت اور نمبر چار قیاس شریع کوئی بندہ ہم سے بات کر لے کہ ان دلائل میں سے فلان دلیل غلط ہے نہیں بن سکتی تو ٹھیک ہے لیکن جب ہمارے دلائل چار ہیں تو ہم سے یہ کہنا کہ آپ اپنے دعوی کو فلان دلیل سے پیش کرو یہ غلط ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلیل پیش کرو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلان دلیل پیش کرو یہ بات اچھی طرح سمجھیں اگر عدالت میں کوئی شخص کیس لے کر جائے اور فریق دعوی جس نے دعوی کیا جس کے خلاف آپ کیس لے کر گئے ہیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بھی آپ نے میرے خلاف کیس کیا تو آپ گواہ پیش کریں اور پھر اس گواہ پر آپ جرہ کریں لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے گواہ خاص پیش کریں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا اب دیکھیں ایک شخص کہتا ہے جی فلان بند نے میری چوری کی ہے ہم کہیں جب فلان نے چوری کی ہے اچھا یہ بتا ہے اس پر دلیل کیا ہے گواہ کیا ہے فلان مکان میرا مکان ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس پر آپ کے پاس گواہ ہیں پولیس والے کسی مرد عورت کو چلتا پکڑ لیتے ہیں یہ کون ہے کہتا ہے جی میری بیوی ہے وہ پوچھتے ہیں اس پر گواہ ہیں جی ہیں لاؤ گواہ اب آپ گواہ پیش کریں گے اس گواہ پر جرہ کریں یہ مخالب کا حاصل ہے لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں میں تب مانوں گا جب گواہ فلان بندہ ہو بھئی نکاح پر گواہ چاہیے نا گواہ خاص تو نہیں چاہیے اگر آپ نے مکان کا دعویٰ کیا ہے تو اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے آپ گواہ پیش کریں گے نا اور جو آپ کے دعویٰ کو نہیں مانتا وہ آپ کے گواہوں پر جرہ گرے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ فلان گواہ پیش کریں اس طرح تو دنیا میں کوئی کیس ثابت ہو ہی نہیں سکتا آپ عدالت میں کوئی بندہ آپ کے خلاف کیس کریں آپ اپنے حق میں گواہ پیش کریں اور وہ کہہ دے نہیں میں تب مانوں گا جب آپ کی حق میں ڈی سی آ کر بات کریں میں تب مانوں گا جب آپ کی حق میں کمیشنر پیش ہو میں تب مانوں گا جب آپ کی گواہی گورنر دے یہ کیا بات ہوئی بھئی میں آپ کی بات تب مانوں گا جب گواہ لائیں جب گواہ پیش کریں اس گواہ کو توڑیں تو دنیا کی کسی بھی عدالت اور کوٹ میں گواہ پر جرہ کا آپ کو حق تو ہے لیکن گواہ خاص کے مطالبے کا حق نہیں ہے اسی طرح جب آپ کوئی دعویٰ پیش کریں گے اس دعویٰ پر دوسرے کو دلیل مانگنے کا حق ہے اور دلیل کو توڑنے کا بھی حق ہے لیکن خاص دلیل مانگنے کا تو حق نہیں ہے نا ایک ہوتی ہے دعویٰ پر دلیل اور ایک ہوتی ہے خاص دلیل یہ اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں بات لمبی ہو جائے گی میں کسی وقت مستقل اس عنوان پر انشاءاللہ بات کروں گا حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاروی نبر اللہ مرقدہو رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارس حضرت شروع سے ہنفی نہیں تھے بلکہ پہلے غیر مقلط تھے تو حضرت نے اپنا واقعہ خود پیش فرمایا کہ میں غیر مقلط سے ہنفی کیسے ہوا تو فرمایا اکارا میں مولانا عبدالحنان مولانا عبدالقدیر رحمہم اللہ بڑے درجے کے آدمی تھے اور مولانا عبدالحنان حضرت علامہ کشمیری کے شاگر تھے ختم ربود کی تحریک چلی تو یہ لوگ اکارا جیل میں آگئے میں اب اس کی لمبی تحریک نہیں پیش کرتا ساہیوال جیل میں آگئے ساہیوال اکارا قریب ہیں رہا ہونے کے بعد یہاں علماء نے ان کو گزارش کی اور اکارا رکھ لیا مولانا محمد امین اکاری بھی رحمہ اللہ بھی اکارا کے تھے تو حضرت فرماتا ہے کہ جو ان کے استاد غیر مقلط انہوں نے ایک اشتہار دیا اس اشتہار پر دس سوالات تھے اور کہا کہ مولانا عبدالحنان علامہ انور شاکشمیری کے شاگردائیں ہیں تو جاؤ بیٹا جا کر ان سے اشتہار لے کر جاؤ اور سوال کرو دس اشتہار تھے اشتہار پر دس سوال تھے اور ہ Round سوال پر ایک ہزار انام تھا تو حضرت کہتا ہے میں مولانا عبدالحنان صاحب پاس گیا میں نے کہا یہ اشتہار ہے اور فی سوال پر ایک ہزار انام ہیں اور ہم دس ہزار جے پھلے کر پھیرے کوئی فی لینے کیلئے تیاری نہیں ہے حضرت نے اشتہار پڑا تو مجھے فرمایا کہ تم مولانا عبدالقدیر صاحب پاس جاؤ تو حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب پاس کہتے ہیں میں گیا تو انہیں میں نے اشتہار دیکھا دیکھتی ڈان دیا کہ تم شرارتی آدمی نکل لیو یہاں سے کہتے ہیں میں مولانا عبدالحلان صاحب خدمت میں آیا تو میں نے کہا جی انہیں تو ہمیں ڈان دی ہے فرمایا یعنی میں ان کو کہا تو تم چلے جاؤ انہوں نے حضرت سے کہا کہ لڑکا ذہین ہے کام کا ذریعہ پر توجہ دیں حضرت فرماتا ہے میں پھر گیا تو حضرت نے اشتہار پڑھا لمبی بات ہے میں پھر کسی موقع پر آپ کو سناؤں گا تو جو میں اصل بات ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت نے اشتہار پڑھتی فرمایا یہ دھوکہ ہے یہ فرادہ بیٹا اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا جی کیسے دھوکہ ہے ہم نے مطالبہ کی آپ اس پر دلیل پیش کریں اس میں کیا لکھا تھا دس مسائل لکھے اور دس مسائل میں سے ہر مسئلے پر ایک ہزار انعام رکھا اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ آپ اپنے مسئلن رفع یدین منع کرنے کی کوئی ایک حدیث صحیح سریح مرفوع غیر معارض پیش کریں صحیح بھی ہو صریح بھی ہو مرفوع بھی ہو غیر مجروع پیش کریں تو حضرت نے فرمایا لمبی بات ہے میں کبھی سناؤں گا حضرت نے اشتہار کے پیچھے لکھ دیا کہ دلیل میں ایسی حدیث پیش کرنا ضروری ہے جو حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروع ہو آپ اس پر کوئی حدیث صحیح صریح مرفوع غیر مجروع پیش کریں میں دہزار انعام دوں گا حضرت کہتا ہے میں اپنے استاذ کے پاس آیا میری انتظار میں تھے کہا کیا بنا کہا جی میں تو بہت فس گیا ہوں کہا کیوں ان نے کہا جی ہم ایک سوال پر ایک ہزار دیتے ہیں ان نے ایک سوال پر دہزار کا اعلان کر دیا حل نے فرمایا تھا بیٹا یہ دھوکہ ہے جو ہم سے کہہ رہے ہیں یہ خاص دلیل مانگ رہے ہیں خاص دلیل مانگ رہے ہیں میں یہ بات کروں کہ یہ دھوکہ ہے میں اس پر دلیل خاص پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا پھر حل میں نے آپ کی حدمت میں ارز کیا ہے کہ دعوے پر دلیل مانگنے کا حق ہے اور اس دلیل پر جرہ کا حق ہے لیکن دعوے پر دلیل خاص بانگنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ایک بات دوسری بات سمجھیں یہ جو ہم نے کہا کہ طریقہ مناظرہ میں ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعی ہوتا ہے مدعی کی ذمہ ہے دعوے کو دلیل یا تنبی سے ثابت کرنا اور مدعی کے ذمہ ہے اس دعوے کو توڑنا یہ دعوے کبھی اس باطن ہوتا ہے کبھی نفین ہوتا ہے یعنی کبھی دعوے مسبت ہوتا ہے اور کبھی دعوے منفی ہوتا ہے دعوے مسبت کا مطلب جس طرح کوئی غیر مقلد کہہ دے کہ فاتح خلف الامام فرض ہے امام کے بیچے فاتح پڑنا فرض ہے دیکھو یہ مسبت ہے یا کوئی غیر مقلد کہہ دے کہ امام کے بیچے فاتح نہ پڑے تو نماز نہیں ہوتی اب یہ منفی ہے تو دعوے کبھی مسبت ہوگا کبھی منفی ہوگا کبھی اس باطن ہوگا کبھی نفین ہوگا دعوے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دعوے مصبت ہی ہو کبھی متعی دعوے اس بات کے انداز میں کرتا ہے اور کبھی دعوے مدعی نفی کے انداز میں کرتا ہے تیسری بات سمجھیں کہ جب بھی مناظرے میں ایک مدعی اور ایک مدع علیہ ہوگا مدعی نے اپنا دعوے ثابت کرنا ہے تو پہلی نشست مدعی ہوگی گفتگو کا آغاز مدعی کرے گا گفتگو کا آغاز وہ کرے گا جس نے دعوے کیا ہے وہ پہلے سمجھائے گا میرا یہ دعوے ہے میرا یہ موقف ہے میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں تو گفتگو میں ہمیشہ پہلی نشست اور پہلی مجلس اور پہلے گفتگو کا حق حاصل مدعی کو ہوتا ہے چوتھی بات سمجھیں کہ جب گفتگو ہوتی ہے ایک نشست مدعی کی دوسری مدع علیہ کی پھر مدعی کی پھر مدع علیہ کی اصول مناظرہ میں مزید اس پر بات آئے گی آخری جو نشست ہوتی ہے وہ بھی مدعی ہی کی ہوتی ہے اس آخری نشست میں مدعی کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرتا بلکہ جتنے اس نے دلائل دیئے ہوتے ہیں اس کا خلاصہ آخری نشست میں پیش کر دیتا ہے آخری نشست میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہے یہ بات جو نشین فرمالیں یعنی مدعی کی پہلی نشست بھی ہوگی کیونکہ اس نے اپنا دعویٰ بیان کرنا ہے اور جب مناظرہ کا اختتام ہوگا تو مدعی کو حق دیا جائے گا کہ اختتام پر ایک مرتب پھر وہ خلاصہ پیش کر دے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا یہ دلیل دیتی یہ دیتی یہ دی دیتی آخری نشست بھی مدعی کو دی جاتی ہے یہ تو اصول ہیں جو میں نے آپ کی خدمت نے پیش کی ہیں بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات اصولوں کی تب ہوتی ہے جب لوگ اصول پسند ہوں اور جب لوگ اصول پسند ہی نہ ہوں وہاں آپ اصولوں کو لے کر بات کریں گے تو بات چلے گی کیسے بس اوقات لوگ زدی ہوتے ہیں ہٹ درم ہوتے ہیں بے اصول ہوتے ہیں ان کو اصول سے غرض نہیں ہوتی حق اور باطل سے غرض نہیں ہوتی ان نے بس اپنے دعوے پر لڑنا جگڑنا اور سب کچھ انہوں نہیں کرنا ہوتا ہے تو پھر ایسے موقع پر صرف اصول نہیں دیکھتے بلکہ حق کو واضح ہونا دیکھتے ہیں کہ وہ حق کیسے واضح ہو رہا ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں میں اس کی آپ کے ایک مثال دوں گا تو بات سمجھائے گی ایک مرتبہ پاکستان زلہ مظفرگرد تاثیر کوٹ عدو میں ہمارا ایک مناظرہ تیہ ہوا ترک رفعل یدین پر غیر مقلد رفعل یدین کے قائل تھے ہم ترک رفعل یدین کے قائل ہیں وہ بڑی لمبی گفتگو ہے مناظرہ تیہ ہو گیا پھر پولیس کو اطلاع ہو گئی پھر اس پہ پبندی لگ گئی اور ہم وہاں پہ پہ پہنچ گئے تو انہیں کہا جی وہاں تو پبندی لگ گئی ہے میں نے کہا ہم تقریبا چھے سے زیادہ زائد گھنٹوں کا سفر کر کے آئے ہیں اب ہم واپس تو نہیں جائیں گے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ پبندی زلہ مظفرگرد تاثیر کوٹ عدو میں ہے ہم ایسی جگہ پہ کر لیتے ہیں جہاں پر کوٹ عدو ختم ہو رہا ہو اور آگے زلہ دیرہ غازی خان اور تاثیر تاثیر شروع ہو رہا ہو ہم حدود سے نکل جاتے ہیں جب حدود سے نکل لیں گے تو پھر کیا الجن ہوگی ایسے کر لیتے ہیں خیر ہم نے زین ساجی کی اور تیار کی گفتگو کے لیے معاملہ تیہ ہو گیا کوٹ عدو سے نکل گئے تاثیر توسنہ میں شروع ہونا تھا وہاں کسی کا مکان تھا تو وہاں چلے گئے اب ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ دوست آئے تھے جو مناظرہ سننا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ مناظرہ کے اندر نہ بیٹھے جو تیار کر کے لیں وہ ہی اس کے اندر ہوں وہاں جا کر یہ پھٹا شروع ہو گیا کہ یہاں تو لکھیا اتنے بندے ہوں گے اور یہ بندے تو زیادہ آگئے ہیں میں نے کہا اس کا بھی حل نکال لیتے ہیں جتنے لکھے ہیں ان کو مناظرہ گاہ میں بٹھا لیں اور جو زائد ہیں ان کو مناظرہ گاہ سے باہر بٹھا دیں وہ باہر بیٹھ کے سنتے رہے ہم کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں وہ باہر بیٹھ جائیں کہ یہاں تو گرمی ہے تو سیر میں بیٹھ رہے ہیں میں نے کہا سیر میں بیٹھ جائیں اور بقیہ کو دروازے کے باہر بٹھا دیں اب اتنی دور سے لوگ آئے لیکن بات تو ان کو سننے دیں نا خیر یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا اس موقع پر بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ نفسیاتی حملے کریں اور لوگوں کی ذہن سازی کریں اور لوگوں کی بات سمجھائیں کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے بات چلتی رہی جو ہمارے اور ان کی طرف سے لوگ سالس زمدار بیٹھے تھے میں نے دونوں کو بٹھا لیا میں نے کہا دیکھو یہ مناظر جو آپ لے کر آئے ہیں اس نے رات بارہ بجے سے پہلے مناظرہ شروع نہیں ہونے دینا کہا جی آپ کیسے کہتے ہیں میں نے کہا میری بات نوٹ کر لیں یہ دن کو سو کر آیا اس نے بارہ بجے تک ہمیں اور آپ کو تھکانا ہے جب تھک جائیں گے وہ تازہ دم ہو کر آ جائے گا اور کوئی نے کوئی بہن ناس نے لگائے رکھ رہے ہیں وہ ہی ہوا رات تقریبا جب بارہ بج گئے تو وہ آگئے جی بات شروع کریں میں نے کہا میں نے آپ سے پہلی بات کی تھی دیکھیں ٹھیک نکل آئی پابندی تھے ہم نے اس کا حل نکالا بندے نہیں بیٹھنے اس کا حل نکالا پھر میں نے کہا رات بارہ بجنے اور بارہ بھی بج گئے چلیں گفتگو شروع ہو گئی اب وہ گفتگو شروع ہو گئی دلائل دیے جا رہے تھے تو میں نے پہلے آپ سے کہا جب بندہ اصول پسندی نہیں ہے اس کا اب کیا حل نکالیں گے دیر ہو رہی ہے تاخیر کر رہے ہیں مناظرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں گفتگو شروع ہو گئی میں جو یہ بات آخر نشیس کی بس سمجھانا چاہ رہا ہوں اب وہ معاملہ گڑ مڑ کرنا شروع کیا کیوں ہوا یہ کہ گرمیوں میں رات چھوٹی ہوتی ہے جب بارہ بج کے بعد گفتگو شروع کی تو اب تھوڑی دیر بعد اڈائیگر نے ازان ہونی ہے پھٹا چل رہے ازان کا وقت ہو گیا اب ہونا کہ ازان کا وقت ہونے پھر نماز ہونی ہے لوگوں نے صبح دفتر اپنے کام میں جانے مناظرہ ختم ہو جانے نتیجہ کے نکلے گا کہ جو بات چلتی رہی ہے اترے گھنٹے دلائل دیتا رہا اور یہ ہے وہ ہے میں نے سوچا اب اس کو کوئی حل نکالیں تو میں نے ان حضرات سے کہا کہ آپ ایسا کریں اس مناظر سکھیں جو اس کے پاس دلائل ہیں وہ ایک نشیس میں کٹھے بیان کر لیں اور پھر جو ہمارا مناظر سے کہتا ہے ایک نشیس میں جتنے ہیں تو بیان کر لیں میں نے ساتھ ان کو یہ بھی کہا آج ساس آ میں نے کہا جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں باہر ٹھیک ہے ان نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہہ لیکن یہ بندہ نہیں مانے گا کیوں اس نے کہا اے نتنا میں مدعی آخر نشیس میری ہے میں نے کہا یہ پھر بھی نہیں مانے گا کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا اتنی معقول بات ہے آپ اس کو منوالیں اب وہ جو سالس تھے ان کے اور ہمارے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ لوگ ایسا کریں آپ کہتا ہے نماز میں رفعہ دین کرنا چاہیے ہم آپ کو دس منٹ دیتے جتنے دلائل ہیں آپ بیان کر لیں اور پھر ہم دس منٹ ان کو دیں گے جتنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہ بیان کر لیں دونوں اپنے اپنے دلائل بیان کر کے چھوڑ دیں فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں جن کو جن کے دلائل اچھے لگے گا اس کے قائل ہو جائے میں نے کہا ٹھیک ہے آجی ٹھیک انہوں نے کہا بات کرو اب جب یہ بات انہیں مولی صاحب سے کی تو وہ تو تڑپ اٹھا کیوں ایک تو اس کو یہ گیا میری آخر نشیس میری تھی ہو جا رہی ہے دوسرا اب ظاہر اس پر اچانک حملہ تھا تو وہ یک دم اتنے دلائل کٹھے کیسے کرتا اس نے دس منٹ بولنا تھا اس دس منٹ میں ہمارے نے سارے دلائل جمع کر لینے تھے تو ہمارے کو تیاری کا موقع ہی مل گیا تو یہ موقع کے مطابق گفتگو کرنی ہوتی ہے یہ مناظر اور صدر کا کام ہوتا ہے کہ سمالنا کیسے ہے چونکہ میں مناظر نہیں میں تو صدر مناظر تھا میں نے ترتیب بنانی تھی بات شروع ہو گئی اب جتنا خیر اس نے کھونکھا کی ہاں ہوں ہوا لوگوں نے مقابی بسم اللہ پڑھو میں نے کہا میں نے آپ سے کہتا تھا نہیں مانے گا نا میں نے پہلے آپ سے کہا ترات بارہ مرے سے پہلے نہیں آگا ایسے ہی ہوا اب میں نے کہا یہ بات نہیں مانے گا دیکھو نہیں مان رہا نا میں تو آپ کو دیانہ داری سے بات کہہ رہا ہوں خیر ہوں نے اس کو مجبور کیا وہ جارہ شروع ہو گیا جب وہ شروع ہوا میں نے اپنے مناظر سے کہا تم لائن اور ترتیب سب کتابیں رکھ لو حدیث اور کتاب بعد دس منٹ میں لائن لگا دو حوالوں کی تاکہ عوام کو سمجھ آجائے کہ بھی دلائل کن کے پاس زیادہ ہے اب اس نے پہلے دو تیس منٹ اس پر لگا دی میرا حق تھا میں نے یہ کرنا تھا آخرین نشیستی میرے ساتھ زیادتی ہوگی مجھے چانک کہا دیا یہ کیا تیس منٹ تو اس کے لگ گئے پھر دوبارہ شروع ہو گیا میں نے یہ دلیل اس کا جواب نہیں ہے میں نے فلان دی دی دو منٹ اس میں لگ گئے اب باقی کتنی کتاب ایک اٹھی کرتا وہ وہ بولتا رہا میں نے کہا اس کو بولنے دو آپ اس کو نہیں دیکھ اپنی کتابیں جمع کر اب جب ہمارے مناظر کے بار یہ تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دی کہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں رفل یدین نہیں کرنا چاہیے یہ ترمزی موجود ہے بابن فی ترک زالک نہیں کرنا چاہیے نسائی موجود ہے ترمزی ہے بابن فی ترک زالک یہ دیکھیں نسائی ہے رخصہ دو فی زالک یہ فلان کتاب ہے فلان کتاب دلیل اور کتاب دلیل اور کتاب دلیل اور کتاب دس منٹ تو برے دور کی بات ہے ابھی پانچ منٹ ہی گزرے تھے ہمارے مناظر نے حوالے پر حوالہ دب دینا شروع کیا تو عوام میں تو نعرے لگنا شروع ہو گئے سر بکاو سر بلند دیوبند دیوبند سر بکاو سر بلند دیوبند دیوبند پوری کائے پلٹ گئی میں ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نے کام کیا کرنا ہے اصول پسند ہو احقاق حق کے لیے ہو اصولوں کے ساتھ بات جاری رکھیں اور جب مخالف کا مقصود احقاق حق نہ ہو وہ اصول پسند نہ ہو تو پھر آپ نے موقع پر دیکھنا ہے کہ میں نے کونسی بات کرنی ہے اور کس طرح اپنی بات اور حق کو ثابت کرنا ہے چھتی بات ثبوت مناظرہ ثبوت مناظرہ یعنی مناظرہ کن دلائل سے ثابت ہے آپ ان دلائل کو اچھی طرح سمات فرمائیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ ہمارے اس موقع پر ہمارے اس موضوع پر کتنے مضبوط بحمد اللہ تعالیٰ دلائل موجود ہیں کتنے دلائل موجود ہیں میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے پر بحمد اللہ تعالیٰ دلائل موجود ہیں مجھے تعاجب اس وقت ہوتا ہے جب لوگ ایک کام کرتے ہیں اور اپنے کام پر دلائل نہیں ہوتے تو دوسرے کام کے دلائل چوری کرتے ہیں اور پھر اپنے کام کو وہ کام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات بہت عجیب ہے اگر کوئی شخص دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے تو اس پہ دلائل موجود ہے اگر کوئی شخص خانقہ میں تذکیہ کا کام کرتا ہے تو اس پہ دلائل موجود ہے اگر کوئی شخص مدان جہاد میں قتال کا کام کرتا ہے تو اس پہ دلائل موجود ہے جب دلائل موجود ہے تو پھر اپنے کام کو دوسرے کا کام کہنے کی کیا ضرورت ہے دعوت والے اپنے کام کو دعوت ہی کہیں جہاد نہ کہیں جہاد کرنے والے اپنے کام کو جہاد ہی کہیں اور جو مناظرہ کرتے ہیں اپنے کام کو مناظرہ ہی کہیں بحمداللہ تعالیٰ دعوت اور تبلیغ کے کام پہ دلائل بھی موجود ہیں خانقہ ہی کام تذکیہ پر دلائل بھی موجود ہیں درس و تدریس پر دلائل بھی موجود ہیں اگر کوئی عالم سیاست شریعہ کا کام کرتا ہے تو اس پر دلائل موجود ہے اگر تصنیف و تعلیف کا کام کرتا ہے تو اس پر دلائل موجود ہے اگر کوئی مناظرہ کرتا ہے تو اس کے کام موجود ہیں ہم بہمد اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کو بھی اپنا کام مانتے ہیں تسکیہ اور خانقہ کو بھی اپنا کام مانتے ہیں تصنیف و تعلیف کو بھی اپنا کام مانتے ہیں سیاست شریعہ کو بھی اپنا کام مانتے ہیں درس و تدریس کو بھی اپنا کام مانتے ہیں مناظرہ کو بھی اپنا کام سمجھتے ہیں جہاد فی سبی اللہ کو بھی اپنا کام سمجھتے ہیں ہم پورے دین کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور دین کے تمام شعبوں پر بحمد اللہ تعالیٰ دلائل بھی رکھتے ہیں بس میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے کام کر سکتے ہیں وہ کریں اور جو نہیں کر سکتے وہ اپنا کام کرتے رہیں اور باقی کام کرنے والوں کے رفیق بنے فریق نہ بنے معامن بنے ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے ان کا ساتھ دے اور ان کے لئے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں بھی اسباب دے ان کو بھی اسباب عطا فرما ہمارے کام کو مقبولیت دے ان کے کام کو مقبولیت بھی دے اے اللہ دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے افراد جماعتیں ازارے جتنے بھی ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت عطا فرما دے یہ مزاج ہونا چاہیے میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں کہ میں جب آپ کے سامنے گفتگو دعوت تبلیغ پر کروں گا اس پہ دلائل دوں گا جب گفتگو طرز و تدریس پہ کروں گا اس پہ دلائل دوں گا جب گفتگو تسکیہ اور خانقاہی امور پہ کروں گا اس پہ دلائل دوں گا جب گفتگو درس و تدریس پہ کروں گا اس پہ دلائل دوں گا جب گفتگو سیاست شریعہ پہ کروں گا اس پہ دلیل دوں گا جب گفتگو جہاد فی سبیلہ پہ کروں گا اس پہ دلائل دوں گا اب چونکہ گفتگو مناظرہ پر رہا ہے اس لئے اب ہم دلائل مناظرہ پر دیتے ہیں کوئی ہماری اس گفتگو اور اس نشست کے ورحے سے اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو کہ ہم باقی شعبوں کو مانتے نہیں ہیں یا باقی شعبوں میرا کردار نہیں ہے یا باقی شعبوں کے قائل نہیں ہے یا فائل نہیں ہم دین کے بقیہ شعبوں کے قائل بھی ہیں فائل بھی ہیں اس پر دلائل بھی ہیں لیکن اس وقت چونکہ عنوان مناظرہ کا ہے اس لئے آپ کی خدمت میں مناظرہ پر دلائل دے رہے ہیں کوئی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ یہ مناظرہ کو ثابت کر کے اور باقی امور کی نفی کرتے ہیں بقیہ کی تردود کرتے ہیں یا مناظرہ کو دیگر معاملات پر ترجیح دیتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام ہم ہوتا ہے کسی موقع پر کسی علاقے میں خانقائی کام ہم ہوتا ہے کسی موقع پر سیاست اہم ہوتی ہے یہ موقع کے مناسبت سے ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ یہ بتائیں ایو الامال افضل بہترین عمل کون سا ہے آپ فرماتے ہیں برلو الوالدین والدین کے ساتھ نیکی والدین کی خدمت دوسرا شخص پوچھتا ہے دوسرے وقت میں ایو الامال افضل اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے فرمائے وقت میں نماز کی پبندی تیسرا شخص یہی سوال کسی اور موقع بل کرتا ہے ایو الامال افضل آپ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں قتال کرنا اور جہاد کرنا اب دیکھو سوال ایک ہے سائل کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بدل رہا ہے کیوں کسی کے لیے یہ اہم ہے کسی کے لیے وہ اہم ہے کسی موقع پر یہ اہم ہے کسی موقع پر یہ اہم ہے تو سارے کام ہمارے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی ایک کام ہمارا ہو اور باقی کام ہمارے نہ ہوں اس وقت مناظرہ پر دلائل دے رہے ہیں جو کہ سبق اصول مناظرہ کا ہے جب اصول تفسیر کا ہوگا تو تفسیر پر دلائل ہوں گے جب اصول حدیث کا ہوگا تو حدیث پر دلائل ہوں گے جب اصول افتاہ کا ہوگا تو فتوہ پر دلائل ہوں گے جب اصول تجوید کا ہوگا تو تجوید پر دلائل ہوں گے تو جس اصول اقایت کا ہوگا تو پھر اقایت پر دلائل ہوں گے الحمدللہ سبح الحمدللہ ہم نے ای مرکز کے تاعت پورے عالم میں مرکز آل سنت والجماعت کے تاعت پورے عالم میں یہ کوشش کی ہے اور فضاء بنائی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو مانا جائے اور جس شعبے میں کام کر سکتے ہیں کریں اور باقی شعبوں کو اپنا ہوا سمجھیں اپنا کام سمجھیں اس کی تنقیص اور توہین کی کبھی بھی کوشش نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم اشعات دین بھی کریں دفاع دین بھی کریں اور نفاز دین بھی کریں لب ثبوت مناظرہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتا ہوں دلیل نمبر ایک سورة البقرہ آیت نمبر دو سو اٹھاون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيدِ قَالَ أَنَا اُحْيِي وَأُمِيدِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود سے گفتگو کی اور آپ نے نمرود کو فرمایا کہ دیکھو میرا رب وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں یہ کیا مشکل ہے کیا مطلب سزائے موت کا خیدی ہے اس کو بری کر دیا کہا دیکھو میں نے زندہ کر دیا اور وہ شخص جو بری تھا کہا اس کو سوری پہ لٹکا دو کہا دیکھو میں نے مار دیا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فوراں فرمایا فَإِنَّ اللَّهُ فَا فوراں فرمایا اللہ تو وہ ہے جو سورت کو مشرق سے لاتا ہے اچھا تو خدا ہے مغرب سے لاتا فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ اس کا جواب نمرود سے نہیں بن سکا اور نمرود شکست کھا گیا اب بات سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کی بنیاد یہ تھی اللہ وہ ہے جو عدم سے وجود دیتے ہیں اور وجود سے عدم دیتے ہیں مادوم کو موجود فرما دیتے ہیں اور موجود کو مادوم فرما دیتے ہیں اس کے لئے آپ نے بات کیا سمجھائی اللہ تعالی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں مادوم کو موجود کرتے ہیں تو زندہ کرتے ہیں اور مادوم کو مادوم کو موجود کرتے ہیں اللہ تعالی زندہ کرتے ہیں موجود کو مادوم فرما دیتے ہیں تو زندہ کو مار دیتے ہیں یہ اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں نمرود یا تو بے وقوف تھا حیات اور موت کا مہنہ نہیں سمجھتا تھا اور یا شاتر اور چلاک تھا کہ اس نے عوام کو دھوکہ دینا چاہا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یا تو یہ کوڑ مغز ہے حیات اور موت کا مہنہ نہیں سمجھا اور یا یہ نہایت شاتر اور چلاک عوام کو دھوکہ دینے لگا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً رخ بدل دیا فرمائے اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے تو مغرب سے لاتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی روزانہ مغرب سے لاتا ہے کل تولہ فرمائے اللہ مشرق سے لاتا ہے تو خدا ہے تو کل مغرب سے لاتا ہے تو دلیل کی بنیاد یہ تھی اللہ مادوم کو موجود فرماتا ہے موجود کو مادوم فرماتا ہے دلیل کو پیش کیا تو نمرون نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے انداز دلیل بدل دیا ہے دلیل نہیں بدلی انداز دلیل دلیل تو یہی تھی اللہ وہ ہے جو مادوم کو موجود فرمائے یا موجود کو مادوم کر دے اس کے لیے ایک رخ یہ پیش انداز کیا تھا اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے آپ سمجھیں یا تو یہ کوڑ مغز ہے حیات اور موت کا مہنہ نہیں سمجھتا یا یہ شاتر ہے عوام کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو آپ نے فوراں دلیل کا انداز بدل دیا فرمائے اللہ تو سورج کو مشرق سلاتا ہے تو مغرب سلاتا ہے تو فیرون تو نمرود ان کی دلیل کا جواب نہیں دے سکا اب یہاں لفظ کیا ہے اس آیت کے تار مفسرین کرام رحمولد جو ثابت کے ذرا وہ سنیں نمبر ایک امام ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتوریدی الحنفی رحمہ اللہ تعالی وفات تین سو تین تیسی جری اپنی تاریخ تفسیر تعویلات اہل سنت والجماعہ اس کے اندر فرماتے ہیں وفیہ اباحت التکلیم فی القلام والمناظرہ دے فیہ والحجاج اس میں اس آیت میں اللہ تعالی نے علم القلام میں گفتگو فر کرنا اور مناظرہ کرنا اور باسم و باسا کرنا اس کو جائز کرا دیا علم ترہ اللہ اللہ حاج ابراہیم اس میں علم القلام میں گفتگو کرنا مناظرہ کرنا اور دلائل دینا اس کا جواب ثابت ہوتا ہے وردن علام یم نو تکلو مفی اور جو شخص مناظرہ اور باسم و باسا کا انکار کرے اس کا رد بھی ہے لئنہ امرنا بدعاء الكفرت جبیئن الہ وحدانیت اللہ تعالی والاقرار لہو بذالک والمعرفت لہو انہو کذالک وکذالک الانبیاء بی اجمائهم امرو و ندبو الہ دعاء الكفرت الہ شہادت اللہ الہ الا اللہ بہدہو لا شریق لا فاندعوناہم الہ زالک فلابد من این یطلبو من الدلیل الہ زالک بل بیان علی وَلْوَسْوَلَهُ كَمَاهُوَ وَالتَّقْرِيرُ عِنْدَهُمْ اَنَّهُ كَذَا فَلَا يَكُونُ ذَالِقَ إِلَّا بَعْتَ الْمُنَاظْرَةِ وَالْحِجَاجِ فِي لِذَالِقَ قُلْنَا إِنَّهُ لَا بَعْسَ بِالتَّقَلُّمِ وَالْمُنَاظْرَةِ فِي حضرت امام ابو بنصور ماتوریدی فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا ہے کفار کو دین کی دعوت دیں اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے کفار کو دعوت دیں جب ہم کفار کو دین کی دعوت دیں گے تو وہ کفار ہم سے دلیل مانگیں گے اور دلیل ہم تب دیں گے اور ان کے شبات کا اضالہ تب ہی ہوگا جب ہم ان سے مناظرہ کریں گے یہ مناظرہ اور علم القلام کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں علم القلام بے گفتو کرنا اور مناظرہ کرنا جائز ہے نمبر دو اس آیت کے تاعت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی وفات چیسو اکتر ہجری الجامل احکام القرآن میں فرماتے ہیں وَتَدُلُّ عَلَى اِثْبَاتِ الْمُنَاظْرَتِ وَالْمُجَادَلَتِ وَاِقَامَةِ الْحُجَّةِ یہ آیتِ قریمہ اس باتِ حق کے لئے دلائل دینے مناظرہ کرنے مناظرہ یہ آیتِ قریمہ اس باتِ حق کے لئے دلائل دینے ان مناظرہ اس بات کی دلیل ہے آگے عجیب جملہ فرمایا وَفِلْ قُرْآنِ وَالسُنَّتِ بِنْ حَاظَا كَسِيرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ قرآن و سنت میں مناظرہ کی جواز پر بہت سارے دلائل موجود ہیں لیکن لِمَنْ تَأَمَّلَهُ اس شخص کے لئے جو قرآن و سنت میں غور و فکر کرے نمبر تین اس آیت کے تار علامہ ابو البرکات حافظ الدین عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمہ اللہ تعالی وفات تین سو دس سجری مدارک و تنزیل و حقائق و تعویل معروف اس کا نام ہے تفسیر مدارک جس میں فرماتے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ علم الکلام میں گفتگو کرنا اور مناظرہ کرنا جائز ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے علم ترع الالذی حاج ابراہیما فی ربی اور دلیل اور حجت قائم کرنا فریقین کے درمیان ہوتا ہے ایک بندہ تو گفتگو نہیں کرتا نا فرماتا ہے کیا تم نے شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے محاجہ کیا گفتگو کی مباسہ کیا تو مباسہ دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے نا صرف ایک تو نہیں کرتا اللہ اکبر فرماتا ہے اس سے معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس شخص سے مناظرانہ گفتگو فرمائی تھی آگے فرمایا دیکھو اگر مناظرہ جائز نہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کبھی بھی نہ کرتے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے اللہ اپنے نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتے مناظرہ کرنا گناہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کیوں نمرود سے کرتے آگے فرمایا اور فرمایا جب ہم ان کو دعوت دیں گے توحید کی ایمان باللہ کی تو لازم ان وہ ہم سے دلائل کا مطالبہ کریں گے اور یہ دلیل تو بغیر مناظرہ کے بندہ نہیں دے سکتا اللہ اکبر نمبر چار اس آیت کے تاعت شیخ و تفسیر حضرت مولانا محمد عدیس کاندلیوی نبر اللہ مرقدہو وفات تیرہ سو چورانوے ہجری معرف القرآن جلد ایک صفحہ چار سو اٹھانوے میں فرماتے ہیں ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بن کنان سے مناظرہ اور مقالمہ بیان کرتے ہیں یہاں ایک بات سمجھیں معرف القرآن نام کی دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر جس کا حوالہ میں نے ابھی دیا حضرت مولانا محمد عدیس کاندلی رحمہ اللہ کی اور ایک معرف القرآن مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی محمد رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہم صدر دالم کراچی ان کے والدیں محترم تھے اور وہ مفتی دالم دیوبند بھی رہے ہیں ان کی معرف القرآن الگ ہے ان کی معرف القرآن الگ ہے دونوں میں فرق یہ ہے مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ کی معرف القرآن ذرا یعنی عامی طرز پر لکھی گئی ہے عوام الناس کے لئے اور حضرت کی جو تفسیر ہے مفتی محمد عدیس کاندلی رحمت اللہ لیکن یہ مناظرانہ انداز میں اور متکلمانہ انداز میں لکھی گئی ہے اس میں گفتگو عقائد پر زیادہ ہے علماء کے لئے بہت مفید تفسیر ہے دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے یہاں ایک بات میں ارز کرتا ہوں کہ ہم درجہ ثانیہ میں صرف جب پڑھتے تھے میں درجہ ثانیہ میں صرف پڑھتا تھا علم السیغہ کوئی سکت ہمارے ایک استاذ تھے مولانا محمد عالم صاحب خان رحمہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے انہیں ایک بڑی پیاری بات فرمائی فرمانے لگے آج کے مشرق کو وہی دلیل دو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے مشرق کو دلیل دی تھی آج ایک شخص کا نکاح ہوتا ہے دس سال یا بیس سال بعد اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دیتے ہیں وہ اپنے بیٹے کا نام اللہ دیتا کی بجائے پیرہ دیتا رکھتا ہے وہ اپنے بیٹے کا نام اللہ دیتا کی بجائے پیرہ دیتا رکھتا ہے اپنے بیٹے کا نام اللہ بخش کی بجائے پیر بخش رکھتا ہے پیر نے بخش ہے پیر نے دیا اس سے پوچھو وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا نکاح ہوا دس سال تک میں اللہ سے مانگتا رہا تو مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی پھر میں اپنے پیر کے پاس کیا تو میں نے پیر سے کہا تو اس نے اولاد دی تو چونکہ میرے پیر نے دیا ہے جس لیے میں اس کے نام پیرہ دیتا رکھ لیا اور پیر بخش رکھ لیا حضرت فرماتے اس کو وہ دلیل دو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے مشرق نمرود کو دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے اللہ تعالی نے سورج کو لانے کا راستہ مشرق بنایا ہے اگر تُو خدا ہے تو راستہ بدل کے لا اگر ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے کہ روزانہ مشرق سے سورج میرا اللہ لاتا ہے اگر تُو رب ہے تو کل مشرق سے تُو لائ سورج مشرق سے آ جانا تھا اور اس نے کہنا تھا اللہ میں لے آئے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنی پیاری گفت کو فرمائی کہ روزانہ تو اللہ لاتا ہے اگر تُو خدا ہے تو کل لہ اور راستہ بدل کے لا اگر وہیں سے لائے جہاں سے خدا لاتا ہے تو دھوکہ ہوگا نا تو تُو راستہ بدل کے لا تاکہ ہمیں پتا چلے خدا تُو ہے آج مغرب سے لے آئے حضرت ہمارے استاہ جی فرماتے پتھان تھے تو فرماتے دیکھو اس مشرق سے کہو کہ ایک اولاد دینے کا راستہ وہ ہے جو اللہ نے بلایا ہے تو اگر اللہ نہیں دیتا پیر دیتا ہے تو پیر سے کہو کہ اس راستے سے نہ لائے جو اللہ نے بنایا ہے وہ راستہ بدل کے لائے تو ہم کہیں گے اللہ نے نہیں دیا پیر نے دیا ہے پیرا دیتا نہ براکھ لو تو جب اسی راستے سے ہے جو اللہ نے دیا ہے تو پیر کہتا ہے میں نے دیا اب دھوکہ لگیا نا تو تم اس مشرق سے کہو کہ ایک راستہ اولاد دینے کا خدا نے بنایا ہے اسی راستے سے آج آئے یا بیس سال بعد آئے یہ اللہ ہی نے دیا ہے تو نام اللہ دیتا رکھو ہاں اگر پیر نے دیا ہے تو پیر سے کوئی راستہ بدل کے لائے پیر بچا بھی دے اور راستہ بھی بدل کے دے تو ہم کہیں گے پیرا دیتا ابراہم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورج بھی تو لائے اور راستہ بدل کے لائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تُو نے نکالا ہے تو میں ساتھ اس کے بھی مزاہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو پتھان کی دلیل بھی پتھان ہوتی تو انہیں ایسی واقعہ دن یہ بڑی بڑی عجیب گفت کو فرمائی تو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز یہ تھا کہ مزاہیہ انداز میں بات کی لیکن بات انہیں بالکل پوری اور بہترین فرما دی دلیل نمبر دو سورت الانعام آیت نمبر ایک سو ترتالیس اور ایک سو چوالیس سمانیت ازواج من الظان سنین و من المعز سنین قلآہ زکرین حرم ا собственно�لسین انا با اقول نبئونی بعلم انکنتم صادقین ما من الیبی لسنین و من البقر سنین قلآہ زکرین حرم ا попыт لان سنین انا با اشتماعت علیہ ارحام الانسین مویشیوں کے آٹھ جوڑے اللہ نے پیدا فرمائے سمانیت ازواج دو قسم نر اور مادہ بھیڑ کی نسل سے اور دو پکریوں کی نسل سے ذرا ان سے پوچھو کیا ان دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے مشرقین سے پوچھو یا دونوں مادہ کو یا پھر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہے اللہ نے کیا حرام کیا فضاحت کرو اگر تم سچی ہو تو کسی علمی بنیات پر مجھے جواب دو اللہ اکبر اور اسی طرح اونٹوں کی بھی دو قسم نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں اور گائے کی بھی دو قسم ان سے کہو کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا یا دونوں مادہ کو یا اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو اب قرآن کیا کہتا ہے نبعونی بعلم اے پیغمبر ان سے کہو پیدا بھی خدا نے فرمایا اور حلال اور حرام کے اختیار بھی اللہ کو ہے یہ جو تم مشرقین کہتے ہو جو پیٹ میں ہے تو وہ حرام ہے اور فلان حلال ہے اور یہ خدا کا ہے اور یہ ہمارے بطو کا ہے یہ جو تم نے حلال حرام کی تقسیم کر رکھی ہے نبعونی بعلم کسی علمی دلیل کی بنیات اور مر سے بات کرو اب دیکھو قرآن کس طرح چیلنگ کی بات کرتا ہے اس آیت کے اطاعت فقی ابو اللیس نصر بن محمد بن ابراہیم السمرقندی رحمہ اللہ وفات تین سو پچتر ہجری تفسیر بحر العلوم اور معروف ہے تفسیر سمرقندی کے نام سے اس میں فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ علمی مناظرہ کے جواز کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان مشرقین سے مناظرہ کریں اور جانوروں سے متعلق ان غلط اقوال کا فساد واضح فرما دیں اسی طرح اس آیت کے اطاعت امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر المعروف علامہ قرطبی رحمہ اللہ وفات سی سو اکتر ہجری اپنی تفسیر الجامل احکام القرآن میں لکھتے ہیں فَدَلَّتْ عَلَىٰ اِثْبَاتِ الْمُنَاظْرَتِ فِي الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ أَمَرَ نَبِيَّهُ عَلِيْهُ اور فقی سمرقندی رحمہ اللہ وطالعہ ان کے لفظوں پر غور کریں فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَىٰ أَمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ بِأَيُّ نَازِرَهُمْ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان مشرقین سے مناظرہ کریں اب یہ رائے ہماری تو نہیں ہے نا فقی ابو اللہ سمرقندی کی رائے ہے اور یہ ہماری رائے نہیں علامہ قرطبی کے رائے ہے اور فقی ابو اللہ سمرقندی کون ہے تین سو پچتر ہجری میں وفات ہے چوتھی صدی ہجری کے شخص ہیں ہم سے گیارہ سو سال پرانے اور اس دور کو بات فرمارے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا علامہ قرطبی رحمہ اللہ کون ہے چھے سو اکتر ہجری وفات اور علامہ قرطبی یہ شافی عالم ہے اور آج کی بات نہیں ہے یعنی آج سے یہ ساتویں ہجری کی بات ہے پندرہ ہو رہی ہے آٹھ سو سال پرانی بات حد فرمارے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ان سے مناظرہ کریں اور ان کے قول کے فساد کو واضح کریں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے تو ہم نے دو دریلیں پیش کی ہیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس میں دلائل پیش کریں گے